السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت سارے سٹوڈنٹ نے جنہیں جوائن کیا تھا تو لیٹس سی کہ ان کو فائدہ ہوا ہے نہیں ہوا اس کے علاوہ جو لونگ جو میں نے پریڈکشن کی تھی وہ کتنا پرسنٹ لگائے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ جو ایم سی کی ایز ہے تاکہ جن سٹوڈنٹ نے سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کا تو کیمیسٹرک آئی پر ہو گیا اب یہ جو چینل کا لنک ہے آپ اپنے میٹرک کے سٹوڈنٹ کے ساتھ جو آپ کے دوست ہیں ارشیدار ان کے ساتھ شیئر کر دیں آپ نے بائی اور کیمیسٹری دونہ کے پر دیکھ لیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جو میں بائی اور کیمیسٹری ابھی میٹرک آئی پر بناؤں گا پھر وہ کتنا پسنٹ لگے گا تو آپ ضرور اس چینل کا لنک ضرور شیئر کر دیجئے گا تاکہ جب میں ویڈیو اپروڈ کر دوں ایک یا دو دن میں تو ان کے پاس ویڈیو ضرور پہنچ جائے اور باقی آپ لوگ جب میٹرک میں جائیں گے تب بھی آپ کو اسی چینل کی پر دوبارہ بہت سارا کانٹینٹ ملے گا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا صحیح ہے تاکہ ہم جلے جلے سبسکرائب آ جانا وہ اپنے پورے کر سکیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ہم سیکیوز سولف کر کے جاتا ہوں آپ لوگ کو تاکہ جو سٹوڈن ایم سیکیوز کے لئے صرف آئے میں تو وہ ایم سیکیوز سولف کر کے چلے جائیں اور کوئی زیادہ پرابلم نہ ہوں اچھے دیکھیں بھائی کل جو ہم نے ایوہ گیٹرو چارز لو اور اس کے علاوہ جو نمبر آف مولز وغیرہ کے نمیریکل کیے تھے تو اس میں یہ پہلا جو نمیریکلز ہے یہ اس کے اندر موجود ہے ایکارڈنگ ڈی ایوہ گیٹرو ون گرام مول آف اینی گیس ایٹ ایس ٹی پی سٹینڈر ٹی پریچر پریشر اس کا مدلہ ہوتا ہے تو ون اٹی اٹموسفیرک پریشر ہوتا ہے اور ٹی پریچر جو ہوتا ہے وہ کلوین مہوتا ہے وولیوم ہوتا ہے ہمارے پاس وہ نمبر آف مول جناب ون ہوتا ہے اور جو وولیوم ہوتا ہے وہ ٹویں ٹو پائنٹ فور یہ جس ٹوڈنٹ نے کیا ہوا ہے اس ٹوڈنٹ نے بلکتر صحیح کیا ہوا ہے سہی ہے آجہ جناب آگے بڑھتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے ڈرائی سل پروڈیوسیز پوٹینشل آف ڈرائی سل کل میں نے ایک لانگ میں دیا تھا میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں یہاں پر اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ لانگ میں دیا وہ یہ رہا ایک منٹ یہ رہا ڈرائی سل یہ دندر آ رہا ہے آپ لوگو تو ڈرائی سل جیسے بعد جب آپ نے پڑھا ہوگا یاد کیا ہوگا تو ڈرائی سل کتنا ورڈ کا کرنٹ جانا وہ پروڈیوس کرتا ہے سو آئی گیس جو ون پوائنٹ فائی وولڈ کا کرنٹ پروڈیوس کرتا ہے صحیح ہے لیکی جو ہیلیوم گیس ترو گیس بلونس ایز ایکزامپل آف جب آپ ڈیفیوزن ایفیوزن وغیرہ پڑھتے ہونا تو اس کے اندر ایفیوزن آ جاتا ہے صحیح ہے اچھا نمبر 4 it is a type of ڈائیپول ڈائیپول انٹریکشن ڈائیپول ڈائیپول انٹریکشن کی اگزامپل اس میں کیا ہے تو وہ ہائیڈوجن بونڈ آ جاتی ہے جس پہ پیسے کے لئے دو چیزوں کی اوپر چارج ہوتا ہے آہ تو آئیونک بونڈ ایسے باتے الگے کوئیلنٹ بونڈ الگے میٹیلیک بونڈ میٹل اور کل میں نے ڈیفنیشن بتایتے ہیں آپ لوگ کا میٹیلیک بونڈ میٹل اور جو فری الیکٹرون ہوتے ہیں جو کے موبائل الیکٹرون درمیان جو بونڈنگ ہوتی ہے کوئیلنٹ بونڈ آپ لوگ کو پتہ ہے کوئیلنٹ بونڈ جانا میوچل شیرنگ کو کہتے ہیں اور جائنک بونڈ ہوتے ہیں وہ پوزیٹیو اور نیگیٹیو بونڈ کے درمیان ہوتا ہے تو ہائیڈوجن بونڈ جانا وہ ڈائیپول دو پول جو ہوتے ہیں اس کے درمیان ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈائیپول ڈائیپول کہتے ہیں پھر دا اونلی ہائیلوجن ایگزیسٹ ان لیکوڈ سٹیٹ ایٹ روم ٹیمبریچر اب کل میں نے ایلیمنٹ بتایا تھے تو اس میں آپ کے لئے جو ہائیلوجن گروپ سیون اس میں اس تحساس ہوتا ہے فلورین ہوتا ہے پھر کلورین پھر برومین پھر آئیوڈین پھر ایسٹین تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شروع کے دو ہوتے ہیں گیس ہوتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں روم ٹیمبریچر کی پہ یہ اگزیس ہوتا ہے یہ واحد ہمارے پاس لیکوڈ ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس سولیڈ سٹیٹ کا اندر ایغزیسٹ کرتا ہے آئیوڈین فلورین کلورین دوبارہ بتاتا ہوں گیس صحیحے جو برومین ہے یہ ہمارے پاس لیکوڈ فارم میں ایجزیسٹ کرتا ہے اور آئیوڈین جو ہوتا ہے وہ سولیڈ فارم نگزیس کرتا ہے صحیح فائی پرسنٹ ماسٹ انٹو ماسٹ ایکو سلوشن میندیٹ فائیو گرام آف سویٹ اس ڈیزولفن سیمپل ہے نینٹی فائیو گرام کیونکہ آپ کو ہنڈ پرسنٹ کرنا ہوتا ہے ہنڈ گرام یہ جو ہمانے پڑھ رہتے ہیں تو اس میں فائیو گرام یہ بچے فائیو گرام سویٹ ہے تو باقی کتنا گرام ہوگا نینٹی فائیو گرام ہوگا تو میک اپ ہنڈ گرام آف ہنڈ ایمیل آف سلوشن اوکی دن ہمارے پر برانچ آف کیمسٹری کل میں نے برانچ آف کیمسٹری کے آپ کو بتایا تھا کہ برانچز یاد کر کے چلے جائے ام سی کیوز بھی اور اس کے علاوہ ڈیفینیشن وغیرہ بھی جائے نا وہ یاد کر کے چلے جائیے گا تو دیکھتے ہیں اس میں برانچ آف کیمسٹری دیلز with the کمپاؤنٹس in a living organisms is called as وہ برانچ آف کیمسٹری جو کے کمپاؤنڈ جو کے living organism کی بوڈی میں پائی جاتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں بائیو کیمسٹری کیا کہتے ہیں بائیو کیمسٹری ایک الگ برانچ آتی ایک الگ فیلڈ بھی ہوتی ہے بائیو کیمسٹری کی اور یہ فیلڈ کے یو اور فیڈل وغیرہ کے اندر یا کسی بھی اس میں ڈیپارڈ ہونے ایک اچھی فیڈل ہوتی ہے صحیح دین ہمارے پاس electron peers which are not shared by atoms are called electron peer جو کے atom share نہیں کرتا اپنے پاس رکھتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں lone peer یہ جب donor اور acceptor bond بنتا ہے جب آپ بھی metric میں جاؤ گے metric میں chapter number organic message نا chapter number three ہے نا اور یہ جو donor acceptor bond ہے یہ آپ chapter number one کے اندر پڑھو گے جب آپ levis تیوری پڑھو گے تو اس کے اندر donor acceptor bond بنتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جو electron آپس میں electron جیسے coordinate equivalent bond ہے نا اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے lone peer جانا وہ donate کیا جاتے ہیں تو lone peer اس کو کہتا ہے جو کی شیئر نہیں ہوتے ہیں صحیح ہے the symbol of silver آپ silver chloride پڑھتے ہیں یا silver nitrate پڑھتے ہیں silver chloride ہم لکھتے agcl تو ag جو ہوتا ہے وہ silver ہوتا ہے صحیح ہے then this atomic model is known as the quantum mechanical model of the atom quantum mechanical model کس کو کہا جاتا ہے تو quantum mechanical model جو ہوتے بلکل جو latest ہمارے پاس شروڑنگر atomic model یہ ہمارے پاس ہے مطلب quantum mechanical model اس کو کہتا ہے صحیح ہے fourth and fifth periods in fourth and fifth period in period table are called اس کو ہم long period کہتے ہیں صحیح ہے جو ہمارے پاس shortest ہوتا ہے وہ first ہوتا ہے پھر second and third وہ short ہوتا ہے second third جو fourth and fifth ہے وہ long ہوتا ہے جو six ہوتا ہے وہ ہمارے پاس مدب سب سے longest period آجاتے اس کو longest کہتے ہیں اور جو seven ہوتا ہے اس کو ہم incomplete کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس mcq space یہ ہوگا ہے ایک اور mcq باقی گیا رہا ہوگا ہے ہاں یہاں پر ہے یہاں پر دیکھیں electronic configuration کل میں نے جب سب سے پہلے جب numerical کروا رہا تھا تو اس کے دن میں نے کہا تھا electronic configuration is the distribution of electron electron کو distribute کرتے ہیں that's it i hope fully کہ آپ کے ذات تر mcq جنہوں صحیح گئے ہوں گے start کرتے ہیں جرہ پہلے کام کرتے ہیں میں long question بتا جاتا ہوں اس کے بعد جانب آپ کو short numericals کروا دوں گا تو میں نے جو long question کے production کی تھی وہ بھی یہاں پر موجود ہے میں نے یہاں پر دیئے میں یہ رہے جو اس ہاتھ پہ ہیں یہ والے یہ میرے long question کے prediction ہے اور یہ آپ کے پاس وہ long ہے جو کے paper کے اندر آئے تھے صحیح ہے نا یہ long ہو ہے جو کے paper کے اندر آئے تھے یہ والے اور یہ long ہو ہے جو کے میں نے دیئے تھے اب start کرتے ہیں پہلا explain the corrosion of iron and describe any four methods to prevent metal from its prevention corrosion صحیح ہے question number i am talking about question number 14 میں الگ الگ color کرتا ہوں یہ رہا بھئی what is corrosion and describe any four method question number nine جو میں نے دیا ہوئی یہاں پر question number nine میں یہاں سے یہ لو پہ کر دیتا ہوں صحیح یہ question ہو گیا ہمارے پاس اچھا explain the importance of glues and epoxy reasons in our society اس کو چھوڑ دیں ہی نہیں ہم میں نے نہیں دیا ہوا تھا اور ایسے کچھ سوال بندہ بھی پہلے مرضا بن کر رہا ہے کیونکہ بک چینج ہیں تو کچھ اندازہ بھی نہیں تکس طرح کچھ سوال آئیں گے چلو یہ بتاؤں گا آپ لوگ یہ بھی میں نے بتایا تھا لیکن کس طرح بتایا تھا بتاتا ہوں ابھی جانا ہمارے پاس ہے what is coordinate covalent bond explain it by the formation of ammonium and hydronium ion یہ ہے اس کو ہم کلر کر دیتے ہیں بلو سے اور سوری یہ والا نہیں تھا یہ والا ہے صحیح ہے اور یہاں پر یہ رہا what is اور یہاں پر یہاں پر کر دیتا ہوں رکھ جائیں what is coordinate covalent bond illustrated example of nh4n h3o میں دونوں دیتے ہیں اور یہاں پر بھی دونوں ہی آئے بلکل سیم تو سیم وہی ہے صحیح ہے then compare the characteristics of solution collide and suspension یہ کریٹسٹر کو compare کرنے لیکن یہ میں نے نہیں دیا ہوتا long میں define charge though of gases and explain mathematical representation یہ جو question number 90 ہے یہ بلکل میں نے دیا ہوا یہ رہا آپ کے پاس آہ کہاں گیا یہ میں نے دیا ہوا تھا آپ لوگ کو یہ رہا define and explain the charge low of gases یا والد لو دوں میں سے میں نے کہا تھا کوئی ایک آئے گا تو یہ آپ کے پاس ہو گئے تین لیکن آپ کو سر آپ کہیں گے سر ہمیں تو کرنے تو چاہا رہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا paper 100% نہیں لگا نہیں بیٹا یہ جو سوال ہے question number 16 کل جنہوں نے electronic configuration جنہوں نے کل numerical کے لیے آہ میری ویڈیو کے جوائن کیا تھا زوم سیشن کی پر کیوں اور یہ ایک student نے مجھ سے پوچھا بھی تا یہ جو سوال تھا تو اس کو میں نے اس پر تو نہیں بتایا تھا لیکن جو الگ سے میں نے بتایا تو ان کو what's up ہے an atom is only one electron in its m shell then what is its atomic number identified element and write four common characters of the group from which it belong to بہت آسان ہے کل میں نے آپ لوگ کے پورا سوال کروایا تھا اب آپ کہیں گے سر کیسے دیکھیں یہاں پر یہاں دیکھیں یہاں بہت آسان ہے ایک ایسا ایٹم ہے جس کے ایم شیل کے اندر صرف ایک الیکٹرون ہے ایک الیکٹرون ہے بیٹا میں جانا آئی پیڈ پہ ہاتھ پہ لکھ رہا ہوں ہاتھ سے تو آپ لوگ جانا توڑا بہت دیکھ لیجئے گا آہ رائٹنگ وغیرہ صحیح ہے اب آپ کا سب سے پہلے دیکھیں آپ لوگ کا پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کے دینہ ہمارے پاس ہوتا ہے ل دینہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایم صحیح ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا اب کہ ایل ایم یہ آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہوتا ہے کہ کے جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس پہلے ہوتا ہے ال آمارہ پاس دوسرے ہوتا ہے ہمارے پاس کی headline ہوتا آج آپ نے ضرور پڑھا ہوگا اگر آپ نےاشینپل نہیں پڑھا ہوا تو کل میں آپ کو کروای تھا ایس پی ڈی ایف والہ یادے ہیں آپ لوگ کو تو وہ بھی میں نے کروای تھا صحیح ہے اسکول اسکول پبلک اسکول وغیرہ تو اسکول اسکول پبلک اسکول پبلک اسکول یہ میں نے کروایا تھا سہی ہے تو یہ ہو گیا 1S اچھا ایک منٹ کلر چینج کر دیتے ہیں 1 بلک کرتے ہیں 1S 2S 3S یہ ہو گیا 4S یہ ہو جائے گا 2P یہ ہو جائے گا 3P اب دیکھیں یہ جو ہمارے پاس پہلا والا ہے یہ جو ہمارے پاس ہے یہ والا اس کو بلکہ میں چینج کر کے کر دیتا ہوں یہ ہے یہ جو ہمارے پاس ہے جس میں لکھا ہے 1S یہ ہمارے پاس پہلا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر دو جاپٹون آتے ہیں اس کیوپر ہم لگا رہے تھے 1S 2 لگا رہے تھے پھر یہ دیکھیں 2S اور 2P اس میں دونوں میں 2 آ رہے ہیں یہ دون تعلق رکھتے ہیں M سے کیونکہ اس کیوپر 2 آتے ہیں اس کیوپر 8 آتے ہیں تو 2 اور 8 کتنے ہو گئے بھئی سوری 2 اور 6 آتے ہیں 2 اور 6 کتنے ہو گئے 8 تو L کے اندر آ گئے 2 2 8 اب جو تیسرا ہے اس میں 3S اور 4S ہم نے لکھا ہوتا ہے مطلب 3S لکھا ہے فور ایس میں اٹھا رہتا ہوں یہاں سے مستحن نہیں ہے اور صحیح ہے 3S ہے میرے پاس اب جو 3S اور 3P ہے میرے پاس کیونکہ اس میں ہمارے پاس پورا اس لیمیں اٹھا دیا یہ میرے پاس 3S 3P یہ ترڑ گروپ ہے یعنی کی M شیل ہے لیکن اس کے اندر M شیل نے سب و سب ایک الیکٹرون ہے تو ہم PB اٹھا رہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دو آتے ہیں اور ہمارے پاس صرف و صرف ایک ہے تو اگر میں اس کو یہاں سے اٹھا دوں تو 3S بچے گا 3S کی پر آئی جائے گا آپ لوگ کے پاس دو الیکٹرون کتنے آ جائیں گے دو الیکٹرون یہ ہو گیا سوری ایک الیکٹرون ایک ایک سوری یہ تو یہ آپ کے پاس وہ ایلیمنٹ آب ہے الیکٹرون کاؤنٹ کر لے دیں کہ 6 7 8 9 10 اس طرح سے دیکھیں پہلا شیل بنائیں پہلا شیل میں دو الیکٹرون آ جائیں گے الیکٹرون یہ رہا سوری ایک الیکٹرون یہ رہا ایک الیکٹرون یہ رہا پھر آپ دوسرا شیل بنائیں اس کے اندر آٹھ آتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ پھر آپ تیسرا بنائیں اور تیسری کے اندر کتنا آتے ہیں بھئی ایک یہ ہو گئے کاؤنٹ کر لیں دو آٹھ اور ایک تو گیارہ ہوگا ہے اب یہ گیارہ ہوگا جو اکچھا میں نے پھر آپ کو کوئی اٹومک نمبر بیاد کروایا تھا ہائیڈروجن اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا یاد کر کے جائیں تو دیکھیں ہائیڈروجن پھر ہمارے پاس در آتے ہیں ہیلیم پھر پیچھ میں لیتیم بیریلیم بورون کاربن نائٹروجن اکسیجن فلورین اور نیون اور یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے سوڈیم تو یہ وہ دیکھیں یہاں پر ایک دو میں کاؤنٹ کر لیتا ہوں دیکھیں بلو سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس اور یہ ہوگی گیارہ تو سوڈیاں ہمارے پاس ہوئے اور سوڈیاں تعلق رکھتا ہے گروپ ون ایسے کس تعلق رکھتا ہے ون ایسے تو آپ نے پیچان لیا اس کا اٹومک نمبر لکھ لیا آپ نے نام لکھ لیا یہ آپ نے سارا کام کر لیا اگر آپ نے صحیح سے وہ چیز سیکھی ہو تو تو آپ نے یہ بتا دیا کہ اٹومک نمبر آپ نے بتا دیا ایڈنٹیفائیڈ ایلیمنٹ آپ نے ایڈنٹیفائی کر دیا اور اس کومن کریکٹر لکھتے ہیں گروپ فور ہے بہت آسان آسان ہے اب بہت آسان آسان ہے گروپ ون اے سے نا اب آپ لکھیں گروپ ون اے آرکول الکلی میٹلز پہلا ہو گیا الکلی سوری پر زیادی گندی رائٹنگ ہو گئی دوبارہ مٹھا رہتے ہیں کریکٹر لکھتے ہیں پہلا ہے الکلی they are called الکلی میٹلز صحیح ہے پھر آپ لکھو گے they are الیکٹرو پوزیٹیف میٹلز آپ یہ لکھو گے الیکٹرو پوزیٹیف میٹلز الیکٹرو پوزیٹیف میٹلز پھر آپ لکھو گے they have only one electron in its outer shell آگے لکھ دینا خود صحیح ہے پھر آپ group number آپ number 4 لکھتے ہیں کہ they can lose they can lose date one electron and form ketine and form ketine صحیح ہے یہ ہو گیا پھر اور بھی لکھ سکتے تھے they can آپ لکھ سکتے تھے they can form ionic bond with group 7 a to form salt جیسے example لیتا ہوں ہمارے پاس group 7 a ki example آتی ہے chlorine اور group بنے کیاتی ہے sodium to nacl example ہو گئی دیکھیں آپ کو چار character لکھنے تھے میں نے بتا دیا آپ کو 5 character اگر آپ نے صحیح سے جن student نے صحیح سے مجھ سے پڑھا گروپ میں کیونکہ میں سارے group سے description صحیح سے بتاتا ہوں اور آپ لوگوں نے short and long form of period بھی یاد کیا ہوگا بتاتا ہوں کہاں پر یہ دیکھیں یہ سوال یہ رہا نا آپ نے group number one describe کرنے پورے کا پورا آپ نے تو group بنے کے بارے جو آپ نے یاد کیا ہوگا یہ آسان طریقے میں بتا دیا اکتے جناب اس کا ملو ہے کہ آپ کے long ہوگئے سارے کے سارے دو جو میں نے دیا تھے بالکل same that's it اب آتے ہیں یہاں پر short کیوں پر اب دیکھیں یہ پیرٹ کا مطلب کیا ہوتے گروپ کا مطلب کیا ہوتے چلو میں مات تو یہ چیز میں نہیں بتائی تھی لیکن یہ جو آگے لکھا ہے یہ ایڈنٹی پیرٹ گروپ آف این 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 یہاں پر دوبارہ ہو دیا ہو ہے این ایلیون دیا ہوا ہے اچھے جنب تو آپ کے پاس سوڈیم دیا ہو ہے سوڈیون اور این دیا ہو ہے سوڈیون گروپ آف پیر ایڈنٹی فائی کرنا ہے سب سے پہلے سوڈ دیا پبلک چھے ساتھ آٹھ نو دس دس ہو گئے ایک کاٹ دیتے پائی پبلک اس کو ضرورت نہیں آگئے تو آپ پہلے میں لکھ دیں گے ون ٹو ٹو ہو گئے ختم دن ون اس ٹو 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 پی فائی بہت آسان دیکھیں جو اس کا نمبر ہے سب سے بڑا کہ وہ پی ہے کیا ہے وہ پی پی کی پر دیکھیں کیا دکھا ہو ہے پاور کیا فائی تو یہ فائی اس کے کیا ہو گئی یہ فائی اس کے ہو گئے گروپ فائی ہے کس تعلق رکھتا ہے فائی سے اور میں نکاتا ہے جب ایس اور پی ہو تو آپ لکھیں گے اور اگر دی اور ایف ٹو اس ٹو ٹو پی سیکس ٹری ایس ون ختم اس کا ٹری ایس ون ہے اس کا جو پی ہے وہ تری ہے یہ پی اس کا پی اس کا تری ہے اور اس کی پر ون ہے تو اس کا گروپ کونس ہو گیا ون اور یہ پہ ختم ہو گیا پہلا سوال ہو گیا ہمارا تو بہت آسان سوال ہے کل میں آپ بتایا تھا دیکھیں پہنے نمبر مولز معلوم کر دیتے ہیں نمبر آف مولز ماس آپ مولر ماس کا فرمولا ہوتا ماس کتنا دیا ہوئے ماس آپ کے پاس دیا ہوئے 45 گرام اب مولر ماس گلوکوز کا کتنا ہوتا وہ آپ کو نکال نکال کرنا پھر 12 پھر ہائیڈوجن آپ کی پاس 12 کو ملٹیپلائی کریں گے پھر اکسیجن آپ کے پاس 6 تو آپ 6 کو ملٹیپلائی کریں گے اس کا ملٹیپلائی کریں گے صحیح ہے پھر آپ سب کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو آئیں گے اس کو یہاں پر پر ملٹیپلائی کریں گے ملٹیپلائی بھائی سکس پوائنٹ زیرو ٹو اس فننیشل ٹونٹی ٹونٹی تری اس کو ملٹیپلائی کر کے آپ کے پاس انصر آ جائے گا آگے بڑھتے ہیں ڈائی ڈاؤن الیکٹرونک کنفرگیشن دوبارہ آگیا دیکھیں سوال میں نکل کر روایت اور کتنی مرتبہ کنفرگیشن دیا لونگ میں کچھ اڈا ہوا ہر جگہ دیا ہو ہے کاربن کی فلورین کی اور سوڈیوم کی سوڈیوم دوبارہ دیا ہو ہے جنہوں نے کیا کیا سوڈیوم تین تین جگہ دیا ہو ادھر بھی سوڈیوم نیچے بھی سوڈیوم آج کاربن اور فلورین کی دیکھ لیتے ہیں سوڈیوم کی تو میں نے بھی دوبارہ بتائی سوڈیوم این ایک ملا سوڈیوم ہوتا ہے کاربن اور فلورین تو کاربن سی ای ہوتا ہے سوری 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 سی ہوتا آتومک نمبر سکھ سکس ہو جائے ون ایس ٹو ایس ٹو اور ٹو 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 یہ ہوگیا دو دو چار دو چھ صحیح کاربن کا ہو گیا کاربن تھا اور کون سا تھا کاربن کے بعد کاربن فلورین فلورین ہوتا ہے نائن نائن تو آپ دکھو گے ون ایس ٹو 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 پی فائف سک سی سی ایٹ نائن ہو گئے ایک میں نے غلط بتایا تھا سوڈیوم والا یہ سی نائن نمبر تو فائف سک سی ایٹ نائن ہو گئے تھے یہاں پر تری آئے گا سوری 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 تری فور فائف سک سی 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 ہو جائے گا تو اس کا جو آ فائف نہیں یہ تعلق رکھے گا تری ایس سوڈیوم ایس نائٹروجن نائٹروجن کا اٹومک ماس یہاں نے دیا تو نہیں یہاں پر ان کا مطلب ان کا مطلب دیا ہو ہے سی دیا ہو ہے نائٹروجن کا ہوتا ہے کتنا ہے میں یہاں پر لکھا ہے یہاں پر کہا ہم لوگ نہیں لکھا ہاں یہ رہا لیکن ایک منت پیر اس کا آئے گا کیونکہ یہ بھی تو فائف ہو جائیں گے تو فائف آئے گا آئے آگے 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 اوکی 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 بتایا نیتا بتا دوں گا لیکن یہ مشکل اگر آپ فرزان پر نہیں بھی صحیح ہے میں یہ بیلنس کار دیتا ہوں آہ پوٹیشیم صحیح ہے پوٹیشیم یہاں پر بھی صحیح ہے میں لگا 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 دیں ختم ہو گیا صحیح ہے میں دوبارہ دن ہوں کیلشیم میں میں لگا دیں گا ختم کیلشیم ایک کیلشیم ایک چھوٹوزا فور ہائیڈوجن چھوٹو یہ رہے اور چھوٹو یہ رہے فور ہائیڈوجن اچھا کاربن کاربن برابر ہے تو میں یہاں لگا رہتا ہوں یہاں لگا دو کاربن دو کاربن دو اکسیجن دو یہ رہے چار ادھر چھوٹو اکسیجن ختم بیٹے چھوٹو کے صحیح اٹومک پریشر ہے 3 اٹموسفیر ایک اور 5 لیٹر کا اس کا تو اس کو ہم کر لیتے ہیں پی ون اس کو ہم کر لیتے ہیں وی ون اب انہوں نے کیا چیز چینج کی ہے بتائیں جب اگر ہم پریشر کو کم کر کے 2 اٹموسفیر کا کر دیں پی ٹو اگر ہم کر دیں 2 اٹموسفیر کا تو وی ٹو کیا ہو جائے گا میں ابھی سے بتا رہا ہوں بیٹا کہ اس کا جو انصر ہوگا وہ 5 سے کم آئے گا دیکھیں اب دیکھیں میں نے کیا نہیں لیکن ٹرک ہوتی ہے جو کہ میں سکھائی بھی تی آئی ہو میرا تو دیکھ لے گا اچھا پی ون وی ون is equal to پی ٹو وی وی ایسا ہوتا ہے تو پریشر کم ہوتا ہے تو وی بڑھتا ہے تو وی ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا ٹو سیون پوائن پوائن پائن پائن سر آئے گا بیٹا سیون پوائن پائن 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 لٹر چینج کرنا چاہ رہے چینج تو لٹر لٹر کوئی نہیں جائے لٹر لکھ دی جائے تو سیون پوائن پائن 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 کسی نہیں کیا تو آپ چیک کر سکتے ہیں کل کا شورٹ جو میں نے بتایا تھا اگر کسی نے جوان کیوں کلاس جو میں نے بتایا تھا کسی نے کوئیلن کمپاؤن یاد کیا جو میں بلکہ بلکہ بتایا کہ کوئیلن کمپاؤن کبھائن 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 آسکتا ہے اس میں اس کی جو ٹائپ سے پولر نون پولر سنگل ڈبل 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 سکتا سکتا ہے تو یہ سوال بھی ہمارا ہوگیا آج ہے question نمبر 14 پر 400 cm cube of 400 cm cube of 0.3 molar solution تو ہمیں how much تمہیں ماس معلوم کرنا اور volume دیا مولارٹی مولارٹی کل کا فرمولا بیٹا بلکل سیم ہوئی فرمولا یہاں دیکھیں آپ لکھیں مولارٹی is equal to جو اس کا فرمولا آپ لوگ لکھا ہو یہ اور ملٹی پلائے کر دیں گے تاؤزن سے اور ڈیوائی کر دیں گے آپ جو وولیوم دیا ہوا سی ایم کیو میں صحیح ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کتنا دیا ہوا تھا وولیوم وولیوم دیا 400 اور 0.3 400 دیا ہوا ہے اور 0.3 ماس ہم نے معلوم کرنا ہے اور ماس ہم معلوم کرنا چیزے مجھے معلوم کرنا صحیح ہے نیوائی تو ہم نکالتے ہیں ن او او ایج اس کا دے 23 اس کا ہے ون 24 ہو گی اس کا ہوتا ہے 16 تو 23 اور 24 24 24 40 بیٹا کتنا ہو گئی اٹوم ام اٹوم مس divided by 400 اس 0 سے یہ 0 کینسل اس 0 سے یہ 0 کینسل اس 0 سے یہ 0 کینسل ختم اوپر کچھ بھی نہیں بچا اچھا جناب تو اوپر بچا ماس نیچے بچا 440 16 ہو جائے گا صحیح ہے تو اوپر بچا ماس نیچے ہو جائے گا 16 ادھر آئے گا 0.3 ادھر آکے ملٹیپلائے ہو جائے گا تو 16 ملٹیپلائے بائی 0.3 جب آپ 16 کو 0.3 سے ملٹیپلائے کریں گے 16 ملٹیپلائے بائی 0.3 تو انصر آجائے گا 4.8 تو بیٹا ہمیں آپ لے گو گے ہمیں 4.8 گرام کا ناوے چاہیے تاکہ ہم 4.8 گرام آف سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ تو پریپیر 400 سی ایم کیوب آف 0.3 مدر سولوشن دیٹس ختم اچھے جناب کہ توڑ ریس کل میں نے کروایا تھا کل بتایا تو یہ بھی آ گیا تو کتنے سوال ہو گئے ویسے ہمارے یہ ہمارا پہلا ہو گیا دوسرا ہو گیا ایک دو تین تین یہ ہو گئے یہ ہو گئے چار یہ ہو گئے پانچ چھ سات آٹھ نو نو ویٹا نو سوال ہو گئے اور آپ کو کرنے کتنے آٹھ that's it hopefully کہ آپ لوگ نے میرا 100% جو پیپر کا پریپریشن تھی اور آپ نے کی بھی ہو گئے اور آپ کو پتہ بھی چلا کہ کس طرح پیپر لگ جاتا ہے hopefully آپ کے پر اچھے گیا ہو all the best for your upcoming papers دعا میں رکھے گا اللہ حافظ